جیسا کہ روز میں آپ کے ساتھ اپنی روٹین شیئر کرتی ہوں کہ میں صبح سے لے کے ایوننگ تک مورننگ سے لے کے ایوننگ تک اپنا پورا دن کیسے سپینڈ کرتی ہوں آج ہی پھر میں آپ نے کسی ایک نئے ٹاپک کی ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں جس جو ٹاپک کس تمام پوائنٹ سن کے آپ کا ذہن ریفریشنگ ہو جائے گا فریش ہو جائے گا آپ اپنے آپ کو ہیپی فیل کریں گے سو آج کا ویلوگ جوائے کریں اور سٹارٹ کرتے ہیں پہلا پوائنٹ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو اپنی عمر سے کیسے کم دکھانا ہے آپ فورٹی کی ایج میں پہنچ جائیں یا ففٹی کی ایج میں پہنچ جائیں یا تھرٹی فائف کی ایج میں پہنچ جائیں تو آپ نے اپنے آپ کو اپنی عمر سے کم کیسے دکھانا ہے اس کے بارے میں پوائنٹ میں ہم بات کریں گے اس vlog کے اندر تو نیکس پہلے پوائنٹ کے اندر ہم یہ ہے کہ آپ نے positive سوچنا ہے negative نہیں سوچنا ہے کیونکہ body کا brain کے ساتھ یا face کا brain کے ساتھ بہت گہرا connection ہے جو ہم ذہن پر سوچ رہے ہوتے ہیں دماغ میں وہی ہمارے face پر appear ہونا شروع ہو جاتا ہے so ہم نے مصبت سوچنا ہے منفی سوچ کی طرف ہم نے نہیں آنا کیونکہ ہم منفی سوچیں گے تو وہ اسی طرح ہمارے چہرے پہ واضح ہوگا یہیں سے حساب لگا لیکن جب ہم گسے میں ہوتے ہیں ہمارے جو چہرے کے مسلد ہوتے ہیں وہ stretch ہو جاتے ہیں وہ کھینچے جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے چہرے پہ بھی گسے کا نظر آنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کے مسلد جو ہے delay اس طرح بھی stretch پڑھ کرنا delay پڑھنے شروع ہو جاتے ہیں اور ہم وقت سے پہلے بڑا ہونے لگ جاتے ہیں ہم نے اپنی عمر کو کم دکھانا ہے تو ہمیں ہمیشہ مصبت سوچنا ہے منفی سوچیں اپنے دماغ میں نہیں لانی کیونکہ جو انسان منفی سوچتا ہے وہ اپنے دماغ میں شیطانی باتیں پال پال کے پال پال کے نہ اکیلا رہ جاتا ہے اس کو کوئی مو نہیں لگا تھا وہ اکیلا اپنی زندگی بھی اس کو ایسے انسان کی کوئی زندگی نہیں ہوتی تنہا زندگی کی اس لئے آپ نے مصبت سوچنا ہے اور خوش رہنا ہے سیکنڈ پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں سیکنڈ پوائنٹ ہے ہمارا کہ اپنے بچوں کو ٹائم دینا ہے اپنے بچوں کے ساتھ خوش رہنا ہے اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا ہے آپ کے دو بچے ہیں آپ کے تین بچے ہیں یا آپ کا ایک بچہ ہے آپ ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں اگر آپ کے ہیسے بیڈا کو ٹائم نہیں دیتے یا جو آپ میں مصروف ہوتی ہیں تو آپ اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں بچوں کے ساتھ مووی دیکھیں ان کے ساتھ کھیلیں وہ جوک ایکٹیویٹی کر رہے ہیں آپ ان کے ساتھ دیکھیں اگر وہ مووی بی 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 کارٹون لگا کر دیکھ رہا ہے آپ ان کے ساتھ وہ انجوائے کریں تاکہ آج آپ اپنے بچوں کو آپ ٹائم دیں گی نا تو وہ بھی بڑے ہوگی ہے ان کو پتہ ہوگا ہماری ماما نے ہمارے اوپر کتنا ٹائم سپینٹ کیا تو وہ بھی آپ کو ٹائم دیں گے اس سے بھی آپ کا ذہن فریش ہوگا آپ کی جو ذہن کی منفی سوچے ہیں وہ ختم ہوگی بچوں کے ساتھ بھی ٹائم سپینٹ کر کے تو آپ اپنے آپ کو فریش فیل کریں گے تھرڈ پوائنٹ is ایکسرسائز آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے صبح اٹھ کے کارلیں شام میں کارلیں دوپیر میں کارلیں ایکسرسائز ضرور کرنی ہے یوگا کارلیں اگر آپ ایکسرسائز کے لیے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس جیم کے لیے ٹائم نہیں ہے جیم چلے جائیں اگر آپ کے پاس جیم کے لیے ٹائم نہیں ہے تو اٹلیسٹ گھر کے کام ہی کر لیں کیونکہ گھر کے کام کرنے سے ہی انسان آپ نے اپنے گھر میں ہی مصروف رکھیں تو انسان کا جو آدھے سے زیادہ دین ہے وہ ٹائم سپینٹ ہو جاتا ہے تو آپ نے اپنے آپ کو مصروف رکھنا ہے کیونکہ جو کھالی دماغ ہوتا ہے وہ شیطان کا گھر ہوتا ہے پورا دن آپ نے آپ کو اپنے ایکٹیویٹی میں مصروف رکھنا ہے تھوڑا 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 پورا دن کام کرنے ایکسرسائز نہیں کر سکتی تو گھر میں بیٹھ کے انسان پوچھا نہیں لگاتا پوچھا ہی لگا لیں آپ کی ایکسرسائز خطبہ خطبہ ہو جائے گی آپ سمارٹ بھی نظر آئیں گی اور ینگر بھی دکھائی دیں گی آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے فورتھ پوائنٹ ہے ہمارا کہ آپ نے آل ٹائم آرام نہیں کرنا بس طرح پہ میں نے بہت سی عورتیں دیکھی ہیں جو اپنی ہیلپرز کو یا کام کرنے والی کو یا اس کو میڈ کو آرڈر فرماری ہوتی ہیں یہ کام ایسے کر لو یہاں سے گھن نکالو یہ صفائی ایسے کر لو یہ کپڑے دھولو یہ برطن دھولو نو نیور آپ نے اگر آپ افورڈ کر سکتی ہیں میڈ تو آپ نے ان کے سار پہ اوپر خڑے ہو کے کام کروانا ہے بس طرح پہ لیٹ کے بیٹھ پہ انہیں آرڈر نہیں دینے کیونکہ جو بس طرح پہ لیٹ کے آرڈر دیتی ہیں ان کی مٹاپا بھی آتا ہے بس طرح پہ لیٹ کے آپ کے بیماریاں بھی آتی ہیں سو آپ نے ان کے اوپر جو انسان لیٹا رہتا ہے نا یقین مانے اس انسان میں سستی آتی ہے نا وہ چلتے پھرتے انسان میں سستی نہیں آتی آپ نے اہمیں نہیں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو لوگ کی دعا مانگ دینے اہمیں نہیں مانگ دینے کہ تسی اپنے آپ نے چل دے پھر دے اللہ تعالیٰ دنیا چلتا پھرتا رہے انسان جو ہوتی ہے نا اس کو زنگ نہیں لگتا یہی مشین کی مثالیں لیں مشین اگر پڑی رہے تو وہ چلتی اگر رک جائے تو اس میں زنگ لگ جاتا ہے یہ بھی ہماری باڈی بھی ایک مشین کی طرح ہے تو آپ نے اس کو چلنا اس کو کام میں حرکت میں لانا ہے بعد میں تو یہ جو ہمارا باڈی ہے یہ کیڑوں نہیں کھا جانی ہے اس کو ہم حرکت میں لائیں گے تو ہمارا جو جسم ہے ایکٹیو رہے گا ایکٹیو رہیں گے تو آپ سمارٹ رہیں گے سمارٹ رہیں گے تو آپ تندرست دکھائی دیں گے جو آن دکھائی دیں گے نہیں تو پھر آپ لیٹی رہیں گے تو آپ کا جسم بھی لگ جائے گا لیجریاں بھی پڑ جائیں گی تو پھر آپ نے عمر سے پہلے بڑا ہی نظر آنا ہے سو آپ نے اپنے آپ کو ایکٹیو رکھنا ہے میٹ کے اگر میٹ سے کام کرواری ہیں اگر میٹ کر کے چلی گئی اگر آپ کو نکھ سے نظر آ رہے ہیں پھر آپ نے اٹھ کے خود کرنا ہے سو آپ نے ایکٹیو رہنا فائف پوائنٹ ہے کہ کریمز یوز کر لیں اپنے آپ کو جوان رکھنے کے لیے کریمز کا بھی آل ہے اتنی سٹیرائز کریم یوز کریں بس ایک جوان آپ نے آپ کو جوان لوجنگر دکھائی دینے کے لیے کریمز نکلی ہیں ریٹینول سیرم ہے آج کل نکلا ہوگا جس مرضی کمپنی کا لے لیں وہ یوز کریں رات کو سیرم لگا کے سویں تاکہ آپ اپنے آپ کو ایکٹیو دکھائی دیں کیونکہ بہت سی جو ہے نا میری بہنیں وہ اس بات سے میری اگری کریں گے کہیں گے کہ اس نے کریم کا تو مشورہ ہی نہیں دیا لیکن میں کہہ رہی ہوں اب آگے کریم بھی یوز کر لیں کریم یوز کریں گی سو آپ کا جو ہے نا چہرہ اور جوان دکھائی دے گا اور کوئی کام نہیں کر سکتی پھر آپ نے کریم تو کھرید نہیں کریم کوئی بھی فیر نیس کریم کھرید لیں کوئی بھی جوان رہنے والا سیرم کھرید لیں تو آپ اپنے آپ کو یقین مانیں آپ کا جو چہرہ ون منت کے بعد آپ بالکل زیادہ نہیں تو تھوڑے بہت فورٹی پلاس تو لگنا شروع ہو جائیں گے اس کے لئے آپ اور سیکس پوائنٹ آپ نے خوش رہنا ہے لاؤس پوائنٹ آپ نے خوش رہنا ہے زیادہ سے زیادہ آپ نے خوش رہنا ہے کیونکہ جو انسان خوش نہیں نا رہتا ہے آپ نے اپنے فیس پہ سمائی رکھنی ہے جو انسان گسے والا ہوتا ہے نا جو انسان کا فیس پہ کوئی ایکسپریشن نہیں ہوتا بلکل فلیٹ ہوتا ہے اس کو کوئی موہ نہیں لگاتا اس کو کوئی پاس نہیں بٹھاتا ہے وہ کیلہ اور تنہا رہ جاتا ہے آپ نے آپ کو جو اور یاد یہ ایک یہ بھی میری بات سن لیں کہ جو انسان خوش رہتا نا اس کے اردی لوگوں کا میلہ لگا ہوگا اور جو انسان سیڈ اپنے شکل بنا کر رکھتا نا وہ انسان اکیلہ رہ جاتا ہے اس کے پاس کوئی نہیں پیادتا ہے تو نا ان کو وہ لوگ کہتے ہیں اس کے پاس تو داسی اور میوسری کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں نا اس لیے خوش رہنا سیکھیں خوشیاں بانٹیں خوش رہیں تو یہ سب میری ٹپس پر عمل کر کے آپ اپنے آپ کو فیل لک لائی کی جنگر دکھا سکتے ہیں سو ساتھ ساتھ میں نے اپنی آپ کے ساتھ پوری صبح سے لے کے امننگ تک اپنی روٹین شیئر کی کہ کیسے میں نے اپنا ٹائم سپینٹ کیا پورا دن اپنے بیبیس کے ساتھ اپنے گھر کے کاموں میں تو سو صبح سے لے کے شام تک اسی پورا دنینی کاموں میں گزر جاتا ہے ساتھ ہنڈی اپنا آئی ساتھ بچوں کو پڑھایا ساتھ سپارہ بچوں کو پڑھایا اس کے بعد اب جو میرا بیٹا ہے اس کی پیچھے بولنے کی اگنور کیجئے کہ آپ آوازیں آ رہی ہوں گی اس کو میں حسنانے کی بددستور کوشش کر رہی ہوں پچھلے ایک گھنٹے سے لیکن وہ سو نہیں پاڑا اور اوپر سے شام ہونے والی اب سکس پی ایم ہونے والے ہیں تو وہ سو نہیں پاڑا سو آپ میرے ولاگ اگر آپ میرے ولاگ کو زیادہ سے زیادہ پسند کر رہے ہیں تو نیچے کمنٹ ضرور کریں اس کو شیئر کریں میرے ولاگ کو فالو کریں میرے چینل کو فالو کریں لائک کریں سو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر بوری آفت سے بچائے کیونکہ جو بوری آفت آتی ہے تب انسان کا کچھ بھی نہیں بجتا اللہ تعالیٰ سے پاس یہی دعا مانگے کہ مجھے بوری آفت سے بچائیں اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ